اب بیٹ کریں آپ کو نقیب اللہ کیس کے حوالے سے نقیب اللہ کیس میں نیا مور آگیا جیل میں موجود کاری احسان نے نقیب اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے کاری احسان کو مارے جانے والے نقیب اللہ کی تصویر دکھائی گئی اور تصویر دیکھنے کے بعد انہوں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا نقیب اللہ کیس میں نیا مور آگیا جیل میں موجود کاری احسان نے نقیب اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا قاری احسان کو ہمارے جانے والے نقیب اللہ کی تصویر دکھائی گئی جیل میں موجود قاری احسان نے نقیب اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا سوال اس سے آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی اور انوار کے مطابق قاری احسان سے یہ رابطے میں چاہا لیکن قاری احسان کو جب نقیب اللہ کی تصویر دکھائی گئی تو قاری احسان کو ہمارے جانے والے نقیب اللہ کی تصویر دیکھنے کے بعد جیل میں موجود قاری احسان نے نقیب اللہ کو پہچاننے سے انکار کر گیا اسے پر مزید بات پریں گے اماسات موجود ہیں ایڈیٹر ساؤت ریحان حاشمی ریان حاشمی بتائیے گا جیل میں موجود قاری احسان نے تو نقیب اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے لیکن بھی کوئی جو تحقیقات کی ٹیم کی جو آئیسٹن کی ریعہ سے بنائے گئے ایک سرالہ باتی بی آئی جی سلطان خوجہ اور آزاد ایڈیٹر ساؤت موجود قاری احسان کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے اور نقیب اللہ کی وہ تمام تصافیز دکھائیں جو فیس بک سے حاصل کی گئی تھی اس کی اہل احسانہ نے جی تھی جس پر موجود قاری احسان نے صاف انکار کر دیا وہ کہتا ہے کہ یہ نقیب اللہ جو ہمارے ساتھ دام کرتا تھا جیسے گردی کی وعدتوں میں ملوث تھا یہ نقیب اللہ کوئی اور ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے گردی سے اس نے بار بار پوچھا گیا اس کی مختلف تصافیز دکھائی گئی اس کی بغیر سے جو داری نے جس کی تصافیز دکھائی گئی اس کی صلافتی کارڈ میں تصفیر بھی وہ دکھائی گئی وہ تمام تصافیز دکھائیں تقیباً بارہ سے زائد تصافیز دکھائی گئی جیسے گردی احسان کو جس نے صاف انکار کر دیا ہے جیسے گردی جیسے گردی میں ہمارے ساتھ ملوث تھا مختلف جیسے گردی کی وعدتوں میں یہ وہ نہیں ہے اب ٹیم اس کا بیان ریکوارٹ کر کی اور تصفیر دکھائی کے بعد ٹینڈر جیل کراٹی سے روانہ ہو گئی ہے اور ہمارے جرائے کہتے ہیں یہ نیائیتی اہم موڈ ہے اس میں تحقیقاتی ٹیم کا منطر اسی بات پر تھا جب راؤن مانین کو ایف آئیر کی کوپی دی تو تحقیقاتی ٹیم بھی احرانتی کہ نتیب اللہ گرد وہ اگر یہ جیسے گرد نہیں تو ایف آئیر میں کیسے نامزد ہو گیا لیکن کاری احسان جس کے بیان پر نیسے گردی کے دخواہ کے رہیت مقبضہ درست کی گیا تھا اسے نتیب اللہ کا نامزدالہ گیا تو پیسلہ کیا گیا تھا کہ نتیب اللہ نامی شخص کی پیچان کے لیے کاری احسان سے رابطہ کیا جائے اور بل آفیر تحقیقاتی ٹیم میں کاری احسان کا بیان لی ہے اور اس کو تثوری دکھائیں اور اب ایسا لگتا ہے کہ ایک گفتی سلسی رہا رہی ہے اور کاری احسان کے اس بیان کے بعد اس پر نیا موڑا سامنے آ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم کو اپنی رپورٹ بنانے میں آسانی ہوگی اور وہ تمام شوائص اس رپورٹ میں ڈالے جا رہے ہیں جو کاری احسان نے اپنے اس بیان میں دیئے ہیں اس بیان کو کاری احسان کی بیان کو ریکورٹ کا حصہ بنائے جا رہے ہیں کاری احسان کے اس بیان کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے تاکہ وہ اپنے اس بیان سے مقرمہ جائے نقیب اللہ کیس میں نیا بوڑا آج آج جیل میں موجود کاری اصلاں نے نقیب اللہ کو پہچانے سے انکار کر دیا بہت شکریہ آجیز ساوت ریان آج میں آپ نے اپنے 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 اپنی اپنے 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 کیسے